لگاہتار پندرہ سال سے سروشریشت ہندی نیوز چینل کا وارڈ جیتا آ رہا ہے آج تک آپ سبھی کا اس وشواس اس بھروسے کے لیے بہت بہت دھنیواد رخ اگلی خبر کا کانگریس کے مہا سچیف دگوجہ سنگھ اور ٹی وی پترکار امرتہ رائے نے شادی کر لی ہے امرتہ نے اس بارے میں اپنے فیس بک وال پر لکھا ہے اپنی پوسٹ میں امرتہ نے اس بات پر دکھ جتایا ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا برطاف کیا اس بیچ دگوجہ سنگھ کے قریبیوں نے بھی دونوں کی شادی کی پشٹی کر دی ہے دگوجہ سنگھ عمر 68 سال امرتہ رائے عمر 44 سال لگ بھگ ڈیڑھ سال کی کشمکش تمام الجھنے تمام ویواد ان سب سے جوجنے اور ابرنے کے بعد دگوجہ سنگھ اور امرتہ رائے نے ادھور رشتے کو نام دے دیا ہے اب امرتہ رائے مسس دگوجہ سنگھ بن چکی ہے دونوں کی شادی بیتے مہینے تم ایلاڈو میں ہو چکی ہے ٹی وی پترکار امرتہ رائے نے فیس بک پوسٹ میں اپنی شادی کی بات لکھی ہے میں اپنے دوستوں سے ساجہ کرنا چاہوں گے کہ میں نے اور دگوجہ سنگھ نے ہندو ویدھی ویدھان سے ایک سماہروں میں شادی کر لی ہے بعد میں ہم نے اپنی شادی کا ریجسٹریشن بھی کرا لیا ہے لیکن میں کہوں گا کہ میری معلومات نہیں ہیں لیکن میڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اگر یہ سچ ہے اور شادی کی ہے حالانکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن شادی کا معاملہ خوشی کا معاملہ ہے اور یقینان اس کی مبارک بات دینی چاہیے جس سوشل میڈیا سائٹ پر امرتہ رائے نے یہ جانکاری ساجہ کی اسی سوشل میڈیا سائٹ پر دگوجہ سنگھ اور امرتہ رائے کے نیجی رشتوں کی چند تصویریں لیک ہوئی تھیں وہ وقت لوگ سبح چناب کا تھا اور دگوجہ امرتہ کا یہ نہایت نیجی رشتہ بھی چنابی راجنیت کی جت میں آ گیا تب خود دگوجہ سنگھ سامنے آئے اور بڑی دیلیری سے اس رشتے پر اپنی رضا بندی دیں یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں کہ دگوجہ سنگھ کی جگہ کوئی اور نیتہ ہوتے تب بھی اس رشتے پر اتنا توفان مچتا یا نہیں جو بھی بے باگ دگوجہ کا یہ بے باگ رشتہ زمانے کے سامنے آیا تو کٹاکش اور کٹیلی ٹپڑیوں کی چوتر فا بارش ہوئی نیتکتہ کے کھڑ گھرے میں دگوجہ سنگھ کو کھڑا کیا گیا اب جب کی رشتے کو مقام ملا ہے تو امرتہ رائے نے اپنے پوسٹ میں وہ پرانی پیڑا بھی بیان کی ہے میں ان لوگوں کو شکریہ کہنا چاہوں گی جو مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے پچھلے ڈیڑھ سال سے میں تناؤ اور صدمے میں ڈوبی رہی ہوں میں ایک سائیبر اپراد کی پڑھت تھی لیکن میرے ساتھ سماج نے اپراد ہی جیسا سلوک کیا مجھے بینا دوش کے بھردی گالیاں دی گئی جو لوگ خود پریم میں وشواس نہیں کرتے دوسروں کی گریما کا خیال نہیں رکھتے انہوں نے سوشل میڈیا پر مجھے بدنام کیا لیکن میں نے خود پر اور دگویجے کے لیے میرے پیار پر بھروسہ کیا اور چپ رہی سچ ہے کہ اس دور میں امرتہ کو بہت گہرے مانسی کتپیڑن سے گزرنا پڑا تھا کم ہی لوگ تھے جو اس رشتے کے پکش میں تھے لیکن امرتہ اور دگویجے نے اس مشکل دور کو چپ رہ کر بٹا دیا اور اب اپنے رشتے کو سماج کے نگاہ میں پہچان دی کانگریس مہا سچیو دگویجے سنگھ کے قریبی سوطروں کے مطابق دگویجے سنگھ نے پترکار امرتہ رائے سے شادی کر لی ہے دگویجے سنگھ فلحال امریکہ میں ہے جہاں ان کی بیٹی کا گمبھیر بیماری کے چلتے علاج چل رہا ہے دگویجے سنگھ کے قریبی سوطر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان لوٹنے پر اپنی شادی کا اعلان بھی کر دیں گے گوھر طلب ہے کہ دگویجے سنگھ کی پہلی پتنی کا پہلے ہی دھیانت ہو چکا ہے اور دگویجے سنگھ اپنی پوری سمپتی کا وارس اپنے ویدھائک بیٹے جیوردھن سنگھ کو بنا چکے ہیں ڈلی سے کیمرمن انیل جیسوال کے ساتھ کمار وکراند سنگھ آج تک ٹی وی بدرگار امرتہ رائے اور کانگریس مہا سچیف دگویجے سنگھ نے شادی کر لی ہے امرتہ رائے نے خود فیس بک پر اس کی سوچ نہ دی ہے دگویجے سنگھ فیلحال امریکہ میں اپنی بیٹی کا علاج کرا رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ واپسی کے بعد اس بارے میں کچھ کہیں راجنیتک جگت کی یہ ایک ایسی پریم کہانی ہے جس میں دگویجے سنگھ اور امرتہ رائے نے بہت کچھ سہا عمر کے ایک بڑے انتر کے باوجود اب دونوں دگویجے اور امرتہ شادی کے بندھن میں بند چکے ہیں ایک مدھی پردیش کے پورو سیئے اور ایک ٹی وی پترکاریتہ کا چہر ایک راگو گڑھ کے راجہ اور ایک اتر پردیش کے سادھارن پریوار کی مہینہ دولے کے عمر 68 سال اور دولھن کی چوالیس ورس ایک راجنیت کی دنیا کا جانا پہچانا نام دوسرا میڈیا جگت کا جانا پہچانا چہت امرتہ رائے اور دگویجے سنگھ کے رومانس کی اس کہانی میں وہ سب تھا جو پریم کہانیوں میں مسالہ ثابت ہوتا ہے امرتہ رائے میڈیا میں جانا پہچانا نام تو تھی لیکن دگویجے سنگھ کے ساتھ ان کے رشتے کی بات اجھاگر ہونے سے نہ جاننے والے لوگ بھی انہیں جان گئے دگویجے سنگھ نے اپریل دوہزار چودہ میں اس رشتے کو سوکار کر لیا تھا اب دگویجے سنگھ کے قریبیوں نے بھی آج تک سے باتچیت میں اس بات کی پشٹی کی ہے کہ دونوں نے شادی کر لی ہے دگویجے سنگھ فیلحال بیٹی کے کینسر کا علاج کرانے کے لیے امریکہ کے ہیوسٹن میں ہے قریبیوں کا کہنا ہے کہ امریکہ سے لوٹنے کے بعد دگویجے سنگھ اس شادی کے بارے میں بات کریں گے دراصل امرتہ رائے اور دگویجے سنگھ کے رشتے پر عمر کے انتر کو لے کر تمام انگلیاں اٹھنے لگی عمر کے اس انتر پر شادی کے بعد عمرتہ نے بھی بے باکی سے لکھا ہے میں جانتی ہوں کہ ہمارے بیچ عمر کے انتر کو لے کر پہلے بھی سوال اٹھائے گئے ہیں اور اٹھائے جاتے رہیں گے لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور میں اپنی سمجھداری سے فیصلہ لے سکتی ہوں ہم ایک آدھونک اور پرگتی شیل بھارت میں رہتے ہیں سمویدھان اور کانون مجھے اس بات کا حق دیتا ہے کہ میں اپنی زندگی پسند اور ناپسند سے جڑے فیصلے خود کر سکوں تمام موقعوں پر امرتہ دگوجہ سنگھ کے ساتھ نظر آتی نہیں لیکن دونوں کے ساتھ ساتھ ہونے کو پریس اور راجنیت کا ایک پروفیشنل سنیوگ مانا گیا امرتہ رائے نے میڈیا میں اپنا کریئر ایک پروڈکشن ہاؤس سے شروع کیا تھا اس کے بعد امرتہ رائے نے انڈی ٹی وی سٹار نیوز سمیت کئی نیوز چینلوں میں کام کیا فیلحال امرتہ رائے راجی سبھا ٹی وی میں نیوز اینکر ہیں بطور پروفیشنل ہی ان کے اور دگوجہ سنگھ کے رشتے کی شروعات ہوئی تھی تمام ویبادوں کے بعد اب اس رشتے کو امرتہ رہائے اور دگوجہ سنگھ نے مقام تک پہنچا دیا ہے آج تک بیورو یا براپ کیجئے بس تھوڑا سنتظار کچھ ہی دیر میں ہم ہوتے ہیں حاضر آپ بنے رہیے ہماری ساتھ دیکھتے رہیے آج تک